مرحباً رحمہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیوڈنس ہم لوگوں نے چپٹر ٹو کی ہم لوگوں نے ہاف ایکسرسائز کر لی تھی اب ہم لوگ اس کا لینگویج پارٹ کریں گے ٹھیک ہے فارم و فوربز ہیں یہ آپ نے ساری فارم و فوربز یاد کرنی ہے تاکہ آپ لوگ اس کو آگے اس کے اندر چینج کر سکیں تو ہم لوگوں نے آپ نے یہ ساری فارم و فوربز کو یاد کرنی ہے سمائل سمائل ٹھیک ہے اس ٹائر کی ساری آپ نے سپیک سپوک تک یاد کرنی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ پاسٹ انڈیفننٹ ٹینز میں ہم لوگوں نے یہ جو انہوں نے ہمیں سٹیٹمنٹ دیا اس کو چینج کرنا ہے پاسٹ انڈیفننٹ ٹینز کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی پاسٹ انڈیفننٹ ٹینز جو ہوتے ہیں ایکسپریسین o or action that occurred in پاسٹ جو کہ پاسٹ میں ہمارے ہوئے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا آتا ہے سبجیکٹ پلس اس میں کیا ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ہماری جو پاس سمپل فارم کی کیون سے آتی ہے سیکنڈ فارم آتی ہے اور کیا آجاتے ہیں اوبجیکٹ آجاتے ہیں تو اب ہم لوگ نے اس کو چینج کرنا ہے آپ نے اس ساتھ کرنا ہے میرے بہن گوڑیا بناتی ہے میرے بہن گوڑیا بناتی تھی Butterflies fly our flowers Butterfly flew اب ہم نے یہاں پہ fly کی سیکنڈ فارم لگا دینے flew اسی طرح the children play in the park the children played in the park دیکھیں ہم لوگ نے یہ دیکھیں یہ play play کی سیکنڈ فارم انہوں نے دی بھی ہے ed لگا کے ٹھیک ہو گیا played the children draw pictures the children the children drew drew the pictures اس کے بادہ آجاتے ہیں وسیم لاف loudly وسیم laughed loudly اب ہم لوگ نے یہاں پہ سیکنڈ فارم اس کی لگا دینے ہیں he gave he gives me a pen he gave me a pen okay next آجاتے ہیں change the following sentence into present indefinite tense اس میں ترہا ہم لوگوں کو یہ انہوں نے پاسٹ میں دیا ہے اس کو ہم لوگوں نے پریزنٹ میں چینج کرنا ہے اچھا جی اس میں ہم لوگ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے اندر کیا کہتے ہیں present indefinite tense کیا ہوتا ہے present indefinite tense represent an action which is regular or normal or true and uses the base form of verb ماتب اس میں first form of verb آتی ہے in case of the third person singular number s اور es is added with the verb oh ۔ 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 go to school the football team played well the football team play well Sarah helps her mother Sarah helped her mother Sarah helps her mother my brother painted a scenery my brother paints a scenery the baby broke a cup the baby break a cup breaks a cup you work hard in the exam you work hard you worked you work آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ نے do or do not لگانا ہے اب ہم لوگوں نے اس کو negative sentences میں change کرنا ہے اچھا اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں اگر ہمارا جو sentence ہے وہ he she it کے ساتھ یا کسی نام سے شروع ہو تو ہم کیا لگاتے ہیں does not لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں does not اور اگر ہمارا جو sentence ہے وہ i we you they کے ساتھ یوز ہو رہا ہو تو ہم کیا لگاتے ہیں اس میں do not لگاتے ہیں دوبارہ میں آپ کو بتا دوں اگر sentence ہمارا he she it یا کسی نیم سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم کیا لگائیں does not اور اگر ہمارا sentence جو ہے کیا کہتے ہیں i we you they کے ساتھ یوز ہو رہا ہے تو بچوں ہم لوگ کیا لگائیں do not لگائیں چلیں اب آپ میرے ساتھ کریں early learns his lesson آپ دیکھو یہاں پہ نام آگیا تو نام نے کیا کہتا کہ نام کے ساتھ اور iv کیا کہتے ہیں iv they you کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے iv you they کے ساتھ ہم لگائیں do not اور یہاں پر نیم دیا ہو ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا لگائیں does not ali learns his lesson they play in the ground they do not play in the ground we win the game we do not win the game i wait for you i do not wait for you the child weeps bitterly the child does not weep bitterly she goes to school she does not go to school okay اب ہمارا آ جاتا ہے کیا کہتے ہیں interrogative sentences آ جاتے ہیں اچھا جی اب ہم لوگ کریں گے present indefinite جس میں کیا use ہوتا ہے do or does ہوتا کیونکہ یہ present tenses کریں گے ٹھیک ہے اب does the king wears crown do fairies live in fairy land does the cow give milk do i paint a picture do this study regularly do we gave money to the poor ٹھیک ہے اب can do you remember we add s to the verb when it is used with the third person singular number now we recall what do we do with this added s when we that sentence why should we put a question mark when we make interrogative sentences کیونکہ یہ ہمارے سوالیاں نشان ہوتے ہیں اور ہم لوگ اس کے end میں جیسے ہم question کوچھ رہے ہیں does does the king wear a crown اس کے end میں ہم لوگ question پارٹ بھی سب کے end پہ لگائیں گے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم لوگ دیوالی exercise کرتے ہیں اس میں helping verb کے بارے میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ نے اس کی definition جات کرنی ہے helping verb is verb use with main verb to show with what tenses we are using and to form questions ٹھیک ہے the following are some of the helping verb are commonly used اچھا جی اس میں کون کون helping verb تی بھی ہے is am are was were has have had shall will do does did ٹھیک ہے آپ ہم لوگ کریں گے for example is she speaking politely تو اس میں helping verb کیا ہوگی is okay they are going to have a party تو اس میں helping verb کیا ہے are chale اب ہم لوگ use the helping verb is are was or were to complete the sentences اب ہم لوگ نے اس میں جو ہمارے ہمارے سنتنس کے ساتھ ساتھ کھرے گا ہم لوگ وہ ٹالیں گے کھیں گے the boy dash playing football in the evening the boys are dash is the clock showing the right time is the clock showing the right time the train was leaving the station the water is boiling they was laughing at the joke yesterday dash is dash it is your book okay اب ہم لوگ یہاں پہ do did or does helping word plکھیں گے do flies carry germs did it train yesterday does mr ali know the answer do ali and ahmad next door did they cut their hair yesterday did your shirt fit okay اب ہم لوگ جائیں گے use the helping word has or have اب ہم لوگ نے یہاں پہ has or have لگا ہے we have invited them to the party seema has bought a new dress i hope you have done well in the papers have anybody seen my books have i seen you before have you turned your work اب آپ لوگ نے یہ picture description wala question ہے آپ لوگ نے خود کر na make at least seven sentences by using the helping verb okay آپ لوگ نے یہ خود کر na ہی آپ کا task ہے